اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں میں اداکرہ میرا کے حوالے سے کہ جنہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بولی ووڈ اور دنیا کی دوسری انڈسٹری میں بھی کام کر کے نام بھی کمایا اور پیسہ بھی کمایا اگر اداکرہ میرا کی فنانشل کپیسٹی پر بات کی جائے تو ان کے بھی سویس پینکوں میں اکاؤنٹ کھلنے چاہیے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں ان کے حوالے سے ایک خبر چل رہی ہے کہ اداکرہ میرا نے پاکستان آرٹ کانسل کو لکھ کے دیا ہے کہ ان کی مالی مدد کی جائے اور خواتینوں حضرات یہ اگر کوئی آرٹسٹ آرٹ کانسل کو یوں لکھ کے دیتا ہے تو اس کو کوئی دس بیس پچیس لاکھ روپیہ نہیں ملتا مبلغ پچیس ہزار روپیہ ملتا ہے جو شاید میرا کے ڈرائیور کی بھی اس سے زیادہ تنخواہ ہوگی میرا جہاں تک میں آپ کے علم میں ہے جن لوگوں کو دوستوں کو نہیں پتا جو پہلی دفعہ میر ٹاکیز دیکھ رہے ہیں ان کو میں ارز کیا دیتا ہوں کہ میرا تینتیس سالہ تھرٹی تھریئرز کا شو بز کا ایکسپیرینس ہے میں نے ملک کے مین سٹریم اخبارات میں اور نیوز جنرل میں کام کیا ہے اور اداکرہ میرا ہمارے سامنے ہی انٹریوز ہوئی ہے اور ان کے کیریئر میں میرے کیریئر میں ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے بہت دوستی رہی ہے ابھی دوستی ہے تو میرے لیے یہ بات حیران کن ہے کہ ایک ایسی ایکٹرس جس نے ساری زندگی محنت کی ہے نام کم آیا ہے سٹارڈم کم آیا ہے فیرم کم آیا ہے اور بہت سارے پیسے کم آیا ہیں اگر میں جو میرے سامنے میرا آہ کا چیدہ چیدہ جو پروپٹی ہے ایک گھر ان کا نہر پہ ہے یہاں کیمپس میں احمد بلاک وہ کم سے کم سات کروڑ کا ہوگا ڈیفینس میں یو بلاک میں میرا کا گھر ہے یہ خالد اباس ڈار اور علی زفر کی ہمسائے علی زفر اب شفٹ ہو گئے ہیں فیس سکس میں تو میرا کا ایک گھر یو بلاک میں ڈیفینس ڈی ایچے میں اور ایک گھر ڈیبل جی بلاک میں ہے جو جس کا جھگڑا بگڑا بھی ان کے مبینہ شہر عطیق جنہوں نے کہا تھا کہ میرے نکاح میں ہیں اور نکاح پہ نکاح تنسیخ نکاح کا بھی مقدمہ ہوا تھا میرا اچھا ایک گھر ان کا جو ہٹون میں ہے میرا کا اور ایک پھر پلازہ ہے گلبرگ ٹو میں جس کی مالیت کم سے کم بیس کروڑ ہوگی اور اللہ یہ سب میرا کو مبارک کرے اس کے علاوہ پاکستان میں نہیں لاہور میں ایک فلیٹ ان کا کراچی میں ہے اور جہاں تک مجھے پتا ہے دبائی میں میرا کی پروپٹی ہے یوکے میں میرا کی پروپٹی ہے جہاں ان کی بہن جو ہیں اکسہ اور گوڑیاں ابھی وہاں رہ کر پڑی ہیں اور ایک گھر جو ہے وہ ان کا امریکہ میں بھی ہے فلیٹ اکاؤنٹ کیا جائے یہ جو پروپٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی ضرور میرا کی پروپٹی ہوگی ظاہرہاں انہوں نے زندگی میں اتنا کام کیا ہے اور یہ کوئی انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے یا وہ کوئی کرپشن کر کے پروپٹی میرا نے نہیں بنائی انہوں نے محنت کی ہے زندگی میں اور انہوں نے پیسہ کمائے اور نام بھی کمائے ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کروڑ پتی ایکٹرس جو ہے وہ کک پتی کیسے جب میں نے یہ خبر سنی مینسٹری میڈیا میں رابطہ کیا میرا کی والدہ صاحبہ سے شفقت زارہ بخاری صاحبہ اور انہوں نے یہ کہا کہ واقعی انہوں نے یہ درخواست یعنی میرا نے ان کی بیٹی نے درخواست لکھے دی ہے کیونکہ پچھلے چھ مہینے میں تو یہاں انا فلم بن لی ہے انا کام ہو رہا ہے پنڈیمک ہے کرونا وارس ہے کوڈ نائنٹین ہے تو کام رکا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کے والد گرامی جناب سرور شاہ صاحب کے ساتھ بات کی تو انہوں نے بھی ملتی جلتی بات کہانی بیان کی کہ ٹھیک ہے کہ میرا ایک ویلتھی آرٹسٹ ہیں سپرسٹار ہیں اور لوگ توقع کرتے ہیں کہ ان کے بعد بہت سے پیسے ہیں لیکن اس وقت پچھلے چھ مہینے سے کیونکہ کام نہیں ہو رہا میں نے یہ سوال کیا سرور شاہ صاحب سے کہ کیا کوئی آرٹسٹ جس نے بیس سال کمایا ہو اس کی رینی ڈیز کے لیے اور برے دنوں کے لیے اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوں گے کہ چھ مہینے اگر اس کو کسی پنڈیمک کا کسی آفت کا کسی زمینی یا آسمانی آفت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے تو اس کے بینک خالی ہو گئے ہیں جیبے خالی ہو گئے ہیں تو انہوں نے مجھے کیا بتایا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا دوستو دوستو میری درخواست ہے کہ یہ چینل اس کا نام ہے میر ٹاکیس اسے سسکرائب کر لے تاکہ میرا اور آپ کا ایک رشتہ بن جائے ایک بانڈ بن جائے اور جو وی لوگ اور جو میں ویڈیو اس پہ لوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اور ہم ایک دوسرے کیا فیڈ بیک لیتے رہیں واپس خبر کی طرف آقسہ ملا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جو میرا نے اس آہ سترہ اٹھارہ انیس بیس سالوں میں کمایا وہ گیا کہاں سلسلے میں میرا کی والدہ شفقت زارہ بخاری آہ کا کہنا ہے کہ میرا آہ 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 آٹس تو بہت اچھی ہیں لیکن وہ چلاک نہیں ہیں ایار نہیں ہیں ان کا پیسہ ایک آہ کیپٹن نوید نامی شخص جو پچھلے دس بارہ سال سے ان کے ساتھ ہے اور آہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کیپٹن نوید سے میرا کی شادی ہو گئی تو درمیان میں ایک دوسرے دولہ برامد ہوئے تھے جن کا نام اتیق تھا میرا کی کہانی میں دولہ دو ہیں ایک کا نام اتیق اور دوسرا کیپٹن نوید ہے اتیق وہ ہے جس نے میرا پر کروڑوں روپے لٹائے اور کیپٹن نوید نے میرا کا مال ہڑپ کیا اتیق وہ عاشق ہے جس نے میرا کو ڈیفنس ڈبل جی بلوک میں کروڑوں روپے مالیت کا گھر گفٹ کیا اور کیپٹن نوید وہ ہے جس نے اس گھر پر قبضہ کیا میرا کے ڈبل جی والے گھر پر نوید کے ابے یعنی راجہ پرویز کے نام کی تختی یوں عویزہ کی گئی ہے جیسے راجہ پرویز کوئی ریٹائیڈ راجہ ہو میرا کی سہیلی اداکرہ لیلا کا کہنا ہے کہ نوید میرا کا مال کھا رہا ہے اور پاکستان میں عورت کا مال کھانے والے کو اچھے نام سے نہیں جانتے اور لیلا کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوید کوئی کیپٹن نہیں ہے اگر کیپٹن وہ ہے بھی تو فلائن نہیں کرتا ہوگا بلکہ کوئی گجر تیارہ یا وڑائچ تیارہ اڑاتا ہوگا میرا کے سگے بتاتے ہیں کہ اس کا مال یا تو کیپٹن نوید اور اس کے گھر والے ڈکار رہے ہیں یا میرا نے اپنے کروڑوں روپے فلم والوں کو کھلا دیئے گزشتہ سال نمائش کی جانے والی فلم باجی جس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر ساکب ملک ہیں مذکورہ فلم میں میرا کو پارٹنر تھی باجی فلم نے اندرون ملک اور آور سیز میں بزنس کیا لیکن اس کے پرافٹ سے میرا کو ایک پائی نہ مل سکی دراصل فلم کا بزنس ملٹی پلیکس سینما کے رواج کے ساتھ منافع جیسی خوشخبری کے لیے مشن امپاسیبل بن چکا ہے ملٹی پلیکس سینما کے لیے کروڑوں روپے کی بجٹ سے بنائی گئی فلم پڈیوسر کو ایک دھیلہ بھی کما کر نہیں دیتی میرا کی زندگی کی اصل کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا میرا کی زندگی کی اصل کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا باجی سیمی سپر ہٹ تو ہوئی لیکن غالباً ساکب ملک اور میرا دونوں کو پرافٹ نہیں ملا میرا کی اصلی زندگی کے کرداروں کہانی اور سکرین پلے پر غور کریں تو نوید اکیلا نہیں ہے جو مال سمیٹھنے کا کارنامہ سرنجام دے رہا ہے اپنی اپنی کریکٹر ہے وہ امریکن نیشنل بتایا جاتے ہیں دوستو میرا کی کہانی کی سمری یہ ہے جو شاعر نے کہا تھا دیکھا جو تیر کھا کر کمیگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہاں اگر یہ کہا جائے دیکھا جو تیر کھا کر کمیگاہ کی طرف اپنے ہی رشتوں سے ملاقات ہو گئی تو غلط نہ ہوگا میرا کے خاندان میں ایک اکیلی میرا کمانے والی ہے باقی سب کھانے والی ہے خرچے ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا لائف سٹائل بھی مینٹین کرنا ہے میری ایک بہن جو ہے سب سے چھوٹی گڑیا اس کا نام ہے اس نے ایم بی اے لو بھی کمپلیٹ کیا ہے وہ بھی لنڈن سے اور لنڈن میں تعلیم حاصل کرنا بہت ہی بہت زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں اور لنڈن میں رہنا اور پاؤنز میں پیسے خرچ ہوتے ہیں نہ نیال ہو یا ددیال سب میرا کا کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود میرا کے گن نہیں گاتے بلکہ اس سے ناراض ہے میرا کی زندگی کو اگر انوان دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے وفا جس سے کی بے وفا ہو گیا جسے بت بنایا خدا ہو گیا موسیقی